موسیقی ناظرین لائف آئر میں ابھی جو بات کریں گے وہ ریل سٹیٹ سیکٹر موسیقی ناظرین ریل سٹیٹ سیکٹر کی اگر بات کریں تو ہم نے ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ کراچی ہو یا دوسرے بڑے شہروں کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن سب سے اہم شہر اس وقت جو قرار دیا جا رہا ہے اور جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے سی پیک کو لینے کے بعد وہ گوادر جو ہے تمام دنیا کی جو ہے اس کی نظریں اس وقت گوادر پہ لگی ہوئی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اس کی پراپرٹی اس وقت جہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے انفرائی سٹیکچر لیکن وہاں پراپرٹی جو ہے پورے پاکستان سے جتنے ریل سٹیٹس ہیں کاروبار سے منسلک لوگ ہیں انہوں نے جو ہے اپنا روح گوادر کی طرف کیا ہوا تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ گوادر کا ایک ماسٹر پلان جو ہے اس کو بنانا ہے اور جس کے تحت جو ہے وہ تمام تر جو لی آؤٹس جس کو کہا جا سکتا ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے لوگوں کی کچھ زمینوں کی جو ہے وہ لی آؤٹس بڑے بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ ان کی زمینیں بڑھ جائیں یا کم ہو جائیں یہ تمام تر چیزیں ہیں جو ایک توجہ کا مرکز رہی اس کے بعد جو وہاں پر خاص کر کے دو ایسے پروجیکٹس جن کا نام ایک تو سنگھار جس کو کہا جا رہا تھا کہ بہت ہی جس کو وی وی آئی پی جگہ ہے وہاں کے لیے لحاظ سے جو کہ سی پہاڑی پر موجود ہے اور سمندر وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے دوسرا ہے نیو ٹاؤن جو کہ کمرشل اور ہائی رائز بلڈنگز کے لیے جو ہے وہ جگہ مختص کی گئی تھی یہ تمام تر کے اندر جو پلوٹس کی قیمتیں اگر دیکھی جائیں تو وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں لیکن اب کچھ خبریں اس طریقے سے آ رہی ہیں کہ گوادر کے اندر جو انڈسٹریل زون موجود تھے ان کے اندر جو کرپشن کے کچھ معاملات سامنے آیا اور نیب نے جو ہے وہ تمام فائلے جو ہیں اس کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس کے اوپر انکوائری شروع کر دی گئی جس کے بعد جو اب گوادر کی جو قیمتیں آج سے چھے سے آٹھ ماہ پہلے یا ایک سال قبل جو آسمانوں کو چھورین تھیں وہ اب آدھی قیمتوں پہ آگئیں ان تمام تر باتوں کو بھی بات کریں گے اور کچھ جو انٹرنیشنلی پروپرٹی کی قیمتیں اور جو اس طرح پاکستان کے اندر قیمتیں ان کے اوپر بھی نظر دالیں گے ان تمام باتوں کے لئے ہمیں سٹوڈیو میں مدو کی ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں سید محمد طلعہ جو سی ای ایف او ہے نیا ناظر آباد کے ویلکم ٹو دا شو سر تینکیو تینکیو طلعہ صاحب یہ بتائیے گا ایک تو سٹارٹ لیتے ہیں جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ گوادر کو لے کے جس طرح سے اس کا ہم نے ایک بلون بنایا اس کی قیمتیں کروڑوں میں چلی گئے ہیں عام آدمی سوچتا ہی رہ گیا کہ کیا صرف جو چائنا کے انویسٹر یا وہ انڈسٹریلز جو وہاں پہ آکے انویسٹ کر سکتے ہیں اور عام آدمی نہیں کر سکتا وہ ایک وجہ تھی جس کے بعد ایک ماسٹر پلائن کی بات تھی جو کہ کہہ رہے تھے کہ ماسٹر پلائن بنے گا اور وہ تمام تر چیزیں ابھی نہیں ہوئیں اور قیمتیں جو ہیں وہ پچھلے سال کے نسبت آدھی ہو چکی ہیں یہ اس میں جیسے آپ نے سب سے پہلے اپنی سٹارٹ میں جو پوائنٹ آؤٹ کیا ماسٹر پلائن کا نہیں ہونا اصل میں یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے اگر آپ آج بھی کراچی کے پروپلم کو دیکھیں تو سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اس کا پورا ماسٹر پلائن نہیں ہونا ہے اور جس کی وجہ انفرائیسٹرکچر کی صحیح پلائننگ نہیں ہوتی یہی پروپلم جو بھی بلیڈرز ڈیویلپرز ہیں ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ گوادر میں بھی انہوں نے پورا ماسٹر پلائن اپرو پلائن کر کے وہ چیزیں نہیں دیں گے اور وہ انٹرنیشنل سٹی کے طور پر نہیں نظر آئے گی مطلب وہ سٹی وہ جگہ جس کا ہم کپیریجن سنگاپور سے کر سکیں کولا لمپور سے کر سکیں دوبائی سے کر سکیں اس طرح کی لیول کی ضرورت ہے ماسٹر پلائن کی اور اس میں ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس ان کو یہ ہلپ لیں اور ہمارے جو ریناؤنڈ ہمارے اپنے جو لوکلز ہیں آرکیٹیکٹس ان کو لے کر آئیں اور اس طرح کی کمیٹی بنائیں جس میں یوٹیلٹی پروائیڈنگ ایجنسیز بھی شامل لوں what I mean to say اس میں الیکٹرک سٹی کا اچھا پرویجن کرنے والا موجود ہو اس میں پانی کے سسٹم کو دیکھنے والا ہو اس میں گیس کے سسٹم کو دیکھنے والا ہو ان سب چیزوں کی جب تک وہ ساری مل کے نہیں بیٹھیں گے ساری چیزیں نہیں ہوں گی تب تک اچھا ماسٹر پلائن آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے اور جب تک اچھا ماسٹر پلائن نہیں ہوگا تو پروڈکٹ کی ویلو نہیں ملے گی کیونکہ دیکھیں گوادر ایک انٹرنیش سٹی ہے انٹرنیشنل سٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ لوگ ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماسٹر پلائن آپ کا کتنا مضبوط ہے کتنا سٹرونگ ہے کتنا بہتر ہے اور کیا وہ اس خابل ہے کہ آپ اس کو کسی بھی انٹرنیشنل سٹی سے کمپیر کر سکیں آج کل کے دور میں ایک تو بنیادی وجہ یہ دوسرا جیسے آپ نے مختلق پروڈکٹ کی بات کی تو سی پیک سی پیک کر کے وہ اتنا زیادہ انہوں نے بلونیں کر دیا تھا کہ ابھی تک اس طرح ڈیولپمنٹ شروع نہیں ہو سکی تھو تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پرائیسے صرف فائلیں ہی ایکسینج ہو رہی تھی اب انہوں نے ایکسپو کیا ہے گوادر میں اس کے ریزرٹز بھی آئے انویسٹرز بھی آئے لیکن وہ جو نتیجہ ملنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں مل سکا جس کی وجہ سے پرائیسے ہونا شروع ہو گئی پھر آپ پورے ملک میں آپ دیکھیں جو اوورال کیفیت رہی ہے پنامہ لیس کے بعد تو اس میں پراپرٹی سب سے بڑا ٹارگٹ بنی ہے اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یہی صورتحال ہے کہ اور پھ سارے اداروں کو ہم نے انوالف کر دی ہے ہر چیز میں وہ جب آتے ہیں فائل اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں یہی حال آپ نے کراچی میں بھی دیکھا ہوگا وہ سیوک سینٹر پر گئے اور ساری فائلیں لے کر چلے گئے اور اسی طرح اب وہ گوادر میں صورتحال ہو گئی ہے تو جب تک ان سب اداروں کا ایک 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 آپ سمجھ لیں باؤنڈری نہیں ہوگی کہ اس کا کیا کام ہے اور کب کیا چیزیں کرنی ہے تب تک آپ ٹرس نہیں کر سکتے دیکھیں کوئی بھی باہر کا انویسٹر آپ کی ملک میں آ ہی اسی لیے کیا لوکل انویسٹر جب اسے پتا ہو کہ اس کا پیسہ سیکیور ہے اسے ریٹن بھی ملے گا جب یہاں اس کو پرابلم نظر آئے گی کہ ریٹن تو چھوڑیں اس کا اصل جو پیسہ لگا وہ بھی اگر گرنا شروع ہو جائے گا تو کیسے انویسٹ کرے گا ان سب چیزوں کو بہت سیریس طریقے سے دیکھنی کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں ابھی پاکستان کی جو مارکٹ اگر آپ انٹرنیشنل اس میں بات کریں تو پاکستان کی جو مار مارکٹ ہے ابھی تک بہت زیادہ چار میں اس کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں گوادر کے اگر کچھ پروجیکٹ کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جس میں کافی ابھی تک مل رہی ہے لوگوں کو اچھے پروجیکٹس ہیں جس میں اچھے نام ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل حوالے سے تو آپ اگر دیکھیں تو دوبائی کی مارکٹ جو ہے وہ ٹور سے تین پرسنٹ گر گئی ہے پہلے پچھلے سال کی نظر اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہم کوئی میں پروپرٹی کی ویلو بہت گری ہے تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بہت بڑا ہمارے پاس اپرچویٹی ہے کہ وہ یہاں کے انویسٹ کریں اور یہاں جب انویسٹ کرتے ہیں تو یہاں ریٹن اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں اسپیشلی اگر آپ بات کریں پورے پاکستان کی تو پاکستان میں پرائس انکریز آئی ہے اراؤنڈ پندرہ سے بیس پرسنٹ اور اگر آپ صرف کراچی کی بات کریں گے تو اس میں تیس پرسنٹ پرائس کا انکریز دیکھنے میں آیا ہے جس میں بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں اس میں ایک نیا نازمباد بھی شامل ہے اس میں لوگوں کو بہت ویلیو ملی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو فائدہ دیکھتے ہیں وہ ڈیولپر نے اچھا کام کیا ہے تو ان کو ویلیو مل رہی ہوں سر مجھے ایک بات بتایا نا کہ جو انویسٹر ہے یا ایک وہ آدمی جو زیادہ تر کیونکہ یہ ایک انویسٹری ہے تو لوگ انویسٹمنٹ کے حساب سے ہی اس کو دیکھتے ہیں اور ہم جو بات کرتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کے ح پی بیک جو وہ سوچتے ہیں کہ ہماری پروپرٹی تو بن گئی لیکن اس کا جو رینٹل ہے وہ کافی اچھا ہے جس کی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ وہ ائرلی جو ہے ان کو چیکس بھی مل جاتے ہیں ان کے پاس شیورٹی ہے وہاں پہ تمام وہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں بھی تک ماسٹر پلان نہیں بن سکے ان سوام چیزوں کو لے کے یہاں اداروں کا پتہ نہیں ہے کیوں کہ ہمارا سب سے برا ڈپارٹمنٹ جس وقت مانا جاتا ہے وہ لینڈ � چاہے آپ پورے پاکستان کا کہیں بھی یہ پٹواری نظام اٹھا کے دیکھ لیجئے جہاں پٹواری نظام آ جاتا ہے جہاں پہ یہ جتنے ڈیجسٹراری سسٹم آ جاتا ہے جہاں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کرپشن کرنا یا ہیر پہر کرنا ایک زمین کے چھے چھے مالک نکل آنا تو آپ کیسے جب یہ ادارے کام کریں گے تو آپ کسی کو یہ سیکیورٹی دیں گے کہ بھئی ہاں ادارے کام کرتے ہیں یہاں پروجیکٹس جو بھی لانچ کیے جاتے ہیں اس کے اوپر سرکار کی نظر ہوتی ہے تو یہ سب اقدامات کرنے بھی تو ضرور ہی ہیں دیکھیں اس میں جو سب سے زیادہ جو ہائلائٹ کرنے کی بات ہے وہ لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے والی بات ہے لینڈ ریکارڈ آج کل آپ کو پتا ہے کہ جو صورتحال اوورال ہو گئی ہے پوری دنیا میں ہر چیز آپ کو ہر چیز کا ڈیٹا آپ کو آویلیبل ایزیلی کمپیوٹر ریکارڈ میں مل جائے گا تو ہمارے ہاں ہم نے نادرہ کا سسٹم تو بہت اچھا بنا د ہے ورٹ آئی لکن فیوچر کے انشاءاللہ پاکستان میں بھی چاہیے سندھ میں بھی چاہیے پنجاب میں بھی چاہیے سارے سسٹم کو نادرہ کی سسٹم سے جوڑ دیں کیونکہ جو بھی بندہ ہے اس کی کوئی نہ کی پروپرٹی ہے تو وہ سسٹم کے تحت ہی چلتا ہو اور نادرہ کا بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے اور سندھ میں بھی کافی کام چل رہا ہے آپ کو بتا ہے سپریم کورٹ نے بھی اس میں نوٹس لیا ہوا تھا کہ کمپیوٹرائزیشن کریں سارے لینڈ ریکارڈ کو اب اگر آپ دبائی کی مثال دیں اور پاکستان کو کمپیر کریں دبائی میں دو گھنٹے کے انتر پوری پروپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور پاکستان میں کوئی انویسٹر آتا ہے پندرہ دن تو اس کو نو سیز نکالنے میں لگ جاتے ہیں مختلف ریکارڈ میں سار دنیا کا بہترین ترین لینڈ ڈیپارٹمنٹ مانا جاتا ہے دبائی چیزی اس میں کوئی شک نہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کامیابی ہے ابھی صرف دبائی میں جو آپ سلوڈ ڈاؤن دیکھیں گے اس کی بنیادی وجہ ہی جتنے بھی جو پاناما لیگز ہیں مختلف لیگز جو آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے گورمنٹ کے ان کی گورمنٹ کو پر پیشر بہت آگی ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ایک سے دو سال میں اب یہ این او سیز بھی پہلی دفعہ ہمیں کمپیوٹرائز کی شکل نظر آنے شروع ہو رہی ہے اس میں ٹھیک تو امپورمنٹ بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ ایک سے دو سال میں اس میں لگے گا کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ بھی اپنی جو ہے پراپرٹی کی بیٹھ سکتا ہے ایسی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ گوادر کے اندر پورے پورے جو ہے اس وقت جو نتائج اگر نکالے جائیں بہتری نتائج نظر آتے ہیں اس کی شکل وہ دبائی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے یہ آج کی ہی خبر ہے جبکہ یہ یورپین ممالک کی جانب سے جاری گردہ ایک رپورٹ ہے کہ اگر اس کی اس کے اوپر دھیان اور طریقے سے کام کیا جائے تو یہ دبائی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اگر بات کی جائے تو ہمارے ایسے جو آپ کے ریل سٹیٹ سے جو تعلق رکھنے والے کیونکہ یہ حکومت تو اپنے ایک بڑے پروجیکٹس لاسکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکٹر کا اہم کردار ہے اس کے اندر جو کہ وہ ساتھ ساتھ حکومت کے چل رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی اس وقت کیا سٹرڈیجی ہے کہ آپ ریل سٹیٹ سیکٹر کو جو ہے چاہے گوادر ہو چاہے ملک کے دیگر دوسرے علاقے ہو اس کے لئے کیا اقدامات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں جو سب سے زیادہ آپ نے ہرائیٹ کیا پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو آج بھی پاکستان میں اگر میں بات کروں ڈیمانڈ اور سپلائی کی ایکنومکس میں جو ہم بات کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں آج بھی سپلائی کی شورٹیج ہے مرلب سپلائی ہمارے ہیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اراؤنڈ ایک کروڑ سے زیادہ کے گھروں کی شورٹیج ہے مطلب آج بھی پاکستان میں اگر آپ دوسری انٹرنیشنل دنیا میں دیکھیں تو پاکستان میں آج بھی ایک کمرے میں جو ایوریج آ رہا ہوتا ہے سات لوگ رہ رہے ہوتے ہیں جبکہ برطانیہ میں جو ہے وہ آدھا پوائنٹ فائیو اور مختلف انٹرنیشنل پر جل رہے ہیں پوائنٹ تری پوائنٹ پور یہ ایوریج آ رہا ہوتا ہے تو پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو شورٹیج بہت زیادہ اور ریل نیٹ ہے ہماری تو جو بھی ہمارے ہمارے ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں یا ڈیولپر ہیں اس میں بہت زیادہ سیریسلی کام بھی کر رہے ہیں اور آپ یہی وجہ ہے کہ ان کی جیسے ہی وہ کوئی پروجیکٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ویڈن ٹین ڈیز اور ویڈن ای ویک ٹائم بھی سارے بک ہو جاتے ہیں کیونکہ ریل نیڈ یہاں موجود ہے کراچی میں دیکھیں یا ایون آپ اسلام آباد میں دیکھیں آپ کسی بھی جگہ دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب بلڈر کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے آپ نے شروع میں کہا کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کو ابھی تک انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں صحیح طرح وہ جو ریگولیشنز جو بھی آنی چاہیی تھی ریل اسٹیٹ سلیٹ وہ نہیں آ سکیں آج بھی ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے جو مسائل ہیں وہ ایک عام عام بندہ جو ہے اس کو وہ نہ بتا پا رہا ہوتا ہے نہ سمجھا رہا ہوتا ہے نہ گورنمنٹ لیول پر اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ نگلیٹ کیا گیا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں تو تین طرح کے وہ ٹیکسز کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی میں پروپرٹی لینا چاہ رہا ہوں میں کس ویلیو پر اس کی ریسٹریشن کروا ہوں وہ بنیادی مسئلہ ہیں یہ مسئلہ تو آپ کا اور پرائیوٹ سیکٹر کا بنایا ہوا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے اب کیٹیگری بنا دی گئی ہے ہر علاقے کی ہر پروپرٹی کے سائز کے حوالے سے جو اس کی ویلیو ہے وہ کچھ ہے وہ کچھ ہزاروں میں نظر آتی ہے اور جب فیزیکل آپ وہ پیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ تو کروڑوں میں چلی جاتی ہے نہیں تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے پرائیوٹ سیکٹر اور حکومت کے ساتھ مل کے تو یہ تو پھر وہی والی بات ہے نا کہ منافع زیادہ کمانا چاہتے ہیں لیکن دینا کچھ نہیں چاہتا نہیں نہیں یہ تھوڑا سا میں بتا ہوں بلڈرز کو تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں ایک نیگٹیو لیا گیا ہے مطلب جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بلڈرز بہت پیسہ کماتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن پیسہ سبھی کمارے ہوتے ہیں جو انویسٹ کر رہا ہوتا اس کو ریٹن مل رہا ہوتا ہے اگر آپ بلڈرز کی بات کریں تو دیکھیں گورمنٹ کا کام ہے شیلٹر پروائیڈ کرنا سارے جتنے رہائشی جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ شہر میں رہتے ہوں گاؤں میں اب یہ نیڈ بہار ملکوں میں اگر آپ دیکھیں سنگاپور میں تو یہاں وہاں ایک ایک بندے کے شہری کے بارے میں پلیننگ کی جاتی ہے کہ یار یہ بندہ اتنی پاپولیشن گروت ہے یہ ہے ان کی اتنی ہمیں گھروں کی نیڈ ہے ہمیں اس طرح لوگوں کو پروائیڈ کرنا ہے شیلٹر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں اگر آپ دیکھ لیں تو گزشتہ پندرہ سالوں میں جو کچھی عبادی ہے اس کی پرسنٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو آپ کی جو صحیح آپ کے ڈیویلپڈ ایڈیا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو وٹ آئی منڈ اسے جتنی عبادی بھار شہروں سے آ رہی ہے وہ سارے کے سارے کچھی عبادی میں رہنا شروع ہو گئی ہے اب آپ جب پابندی لگا دیں گے ہائی رائز پہ دوسری چیزوں پہ تو شہر ڈیویلپ کیسے ہوگا اب دبائی میں کل کوئی بول دے کہ دبائی میں آپ فلیٹ بڑے بڑے نہ بناو آپ جو ایک گھر بنانا شروع کر دو تو کیسے کٹر کریں گے سنگاپور میں کولا لمپور میں آپ نیو یورک دیکھیں جو بھی فائننشل ہب ہوتا ہے وہاں تو سولوشن ہی ہوتا ہے ہائی رائز تو یہ کس طریقے سے دیکھیں جب تک گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی ڈیسیجنز جو ہیں جیسے ابھی جج حضرات نے بڑا اچھا وہ کام کیے کہ گراؤنڈ پلس ٹو سے اٹلیس اس کو گراؤنڈ پلس سکس کیا ہے وی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ میٹر اور ریزولف ہوگا وارٹر والا مسئلہ جو ہے وہ ریزولف ہوگا آپ کو ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے بتائیں کہ اگر ایک بلڈنگ یوں بنی ہوئی ہے اور ایک بلڈنگ یوں بنی ہوئی ہے جتنے لوگ ہیں پانی تو تو نہیں پیئیں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے فلیٹس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کم زیادہ پانی پیتے ہیں اور جو گھروں میں رہتے ہیں وہ کم پانی پیتے ہیں پانی تو 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 نہیں پیتے ہیں اس کا اٹھانے کا مقصد یہ تھا ناظرین کے لیے بھی یہ بات ہم کرنا چاہیں گے کہ ایک پلوٹ جو کہ آج سے تقریباً دس سال یا بیس سال پہلے جو ڈیر سو فٹ کے اوپر واقعے پانسو گز کا پلوٹ تھا اور وہ روڈ اب کمرشل ہو گیا اس پانسو گز کے اندر کے چھے لوگ رہتے تھے جو وہاں کا انفرا دلاوہ تھا وہ اس وقت آپ نے کمرشل تو کرا لیا لیکن جو ساتھ میں دوسرے ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے اس کی جگہ پہ اب اگر اس پہ بیس منزلہ بلڈنگ بن گئی تو ایک گھر میں کوئی پانچ فیملی آ گئی تو وجہ اس کو جو سپیم پورٹ کا جو سو موٹو جو یہ ساری چیزیں دی اس کی وجہ یہ تھی نہیں نہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں ایسا ہے عام پبلک کے لیے بھی یہی ہے لیکن آپ یہ بات بتائیں نا کہ اگر آپ کوئی گھر کو گرا کہ اگر آپ فلیٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا خود کر سکتے ہیں ایسا آپ کو سب سے پہلے سندھ بلڈنگ کنٹرل آثورٹی کے پاس جانا ہے جب آپ اس کے پاس اپلائی کریں گے تو یو ایب تو ٹیک این او سی فروم ایس ای جی سی کراچی وارٹر بورڈ اور کے الیکٹرک تینوں سے آپ نے این او سی لینی ہے لیکن اصلی دپارٹمنٹ کا نام بھول گیا نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کئی ایم سی بھول گیا جس نے سارا پانی بھی دینا ہے جس نے سیوریج بھی دینا ہے جس نے وہ سب نکال دیا میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل میں یہاں کئی ایم سی دیکھیں کراچی کے اگر آپ بات کریں تو کراچی میں مختلف آثورٹیز ہیں ایک لیاری ڈیولپنٹ آثورٹی جو لینڈ کے مردر دیکھتی ہے ایک اسی طرح ملی ڈیولپنٹ آثورٹی ہے اور ایک کراچی ڈیولپنٹ آثورٹی یہ تین آثورٹیز ہیں تو جس کے ایریا میں جو آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو این او سی دے رہا ہوتا ہے وہ ماسٹر پلین ہی اپرووز کا وہ کر رہا ہوتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو پرابلم جو ہوئی کہ ساری اگر آپ فلیڈ بنا رہے ہیں اس میں ان بلڈروں سے بیٹرمنٹ چارجز لیے گئے بیٹرمنٹ چارجز لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انفرائیسٹرکچر کو امپروف کرنا ہے اگر آپ نے وہ نہیں کیا یا آپ نے اداروں سے کام نہیں کروایا تو اس میں بلڈر کانا خوصورو آ رہا ہے اور اگر آپ نے کسی کو اپرووز دی بھی دی غلط تو اس میں تو اس کو پکڑنا چاہیے جس نے اپرووز دی نہ کہ آپ شہر میں ایسے جگہوں پہ جو لیول جگہ ہے اور شہر کو جو ایکسپینٹ کر رہے ہیں آپ نے ان میں پابندی لگا دی میں یہ بات آپ کی سمجھوں کہ اگر کوئی تاریخ روڈ پہ کوئی بنائے جاہاں دینسلی پابلٹ ایریہ ہے وہاں بنائے تو ٹھیک ہے وہاں پرابلم ہونی چاہیے بلکل صحیح بات ہے لیکن آپ اگر پورے کھراچی میں یہ بات کریں گے سی فر ایزیمبل سپر ہائیوے میں مختلف کام ہو رہا ہے یا ہمارے نیا ناظرمباد سائٹ میں مختلف کام ہو رہا ہے جہاں لیول زمین ہے جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے اس طرح کی دیولپر ہم ہیں دیکھیں اس میں ایاز ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے بلڈر اور دیولپر دو الگ الگ ٹرمز ہیں بلکل بلڈر وہ ہوتا ہے جو بنا رہا ہوتا ہے جس کی پرابلم آئی دیولپر ہوتا ہے جو پورے ایک ماسٹر پلین کو لیتا ہے جی جی بلکل وہ انفرائسٹیکٹر دیولپ کرتا ہے پھر وہ جا کے وہ کرتا ہے تو آپ نے اس میں بلڈر کو بھی منع کر دی اور دیولپر کو تو اس میں پوائنٹ آف یو میرا اپنا یہ لگتا ہے کہ جو دیولپر ہیں جو پورا ماسٹر پلین اپروف کراتے ہیں انفرائسٹیکٹر دیولپ کرتے ہیں ان کو کم از کم اپروف ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم ہائی رائز اگر بناتے ہیں اور پلیننگ کے تحت بناتے ہیں تو ان کو علاو کرے کم از کم یہ تو بات یہاں کی ہوگی سر مجھے ایک اور تشویش ہے جو پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے آپ کے پاس اس کی کیا خبر ہے کہ گوادر میں اس وقت جو ٹرانسور اور جو لیزنگ کا جو سسٹم تھا وہ سب اس کے اوپر ابھی تک پابندی لگائی گئی ہے تو کیا یہ وجہ بھی جو ہے پراپرٹی کی قیمتوں کے اندر بڑھانے میں یا گھٹانے میں اس کا کوئی کردار ہوتا ہے اس طرح کے اقدامات جو حکومت لیتی ہے اس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بھی کدرہ کیا پابندی لگا دیں گے تو اب وہ اس کی ڈاکومنٹیشن میں پاکستان نے بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کوئی آپ لاؤ بھی بناتے ہیں تو اس کے پیچے نیگیٹیف چیزیں بہت آ جاتی ہیں کہ یہ اگر آپ سپوس کریں آپ کہتے ہیں کہ جی کمپلیشن پلان لے کر آئیں تو اب اس کا سبمیشن ہی نہیں بنا ہوگا تو کمپلیشن کہاں سے آئے گا اس میں پھر دوسری آپ کو دو نمبر چیزوں پر جانا پڑے گا اسے مختلف لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں گے مختلف پیسوں کی تو آپ کی چیز جو صحیح ہو کر بھی آپ کی چیز غلط ثابت ہو جائے گی اور ایسی چیز جہاں پر فورن انویسٹر انوالو ہو وہاں پر تو گورنمنٹ کو بہت زیادہ کیر سے اور ڈیو پروسس کر کے اور ڈیو ڈیلیجنس کر کے یہ سارے کام کرنے چاہیے ایون ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ جو ورسیز پاکستانی ہے اگر پیسہ لے کر آ رہا ہے تو ان کو آپ فیسلیٹیٹ کریں یا ہمارے ہیں فورن انویسٹر لے کر آ رہے ہیں تو ان کو فیسلیٹیٹ کریں کہ ان کا کم از کم ان کو وہاں پر پروپرٹی اچھے طریقے سے مل سکے اور ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سی پیک کے گوادر کے نام پر آنکھیں بند کر کے انویسمنٹ نہ کریں اس میں دیکھیں کہ پروڈیکٹ کون لے کر آ رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے کہاں سے اپروول ہے این او سیز لی گئی ہیں نہیں لی گئی ہیں کیونکہ سارے چیزیں ساری سسٹم یہ ہماری آلیڈی ہماری پالیسیز میں لکھی مئی ہیں کہ آپ نے اس کا اپروول لینا ہے این او سی لینی ہے اور وہ آپ کو نیٹ پہ بھی ایوین ایویلیبل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے لوگ کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ بعض صفحہ چھوٹے موٹے ایجنٹ کے ثروف ہسکے بھی شکار ہو جاتے ہیں جس میں ان کا پیسہ ڈوبنے کا حطرہ ہوتا ہے سار بات یہ ہے کہ حکومت نے بولا ہم تیس بلین ڈالر سے ففٹی فور بلین ڈالر کی انویسمنٹ چائنا کر رہا ہے گوادر میں ایک ایسا ائرپورٹ تعمیر کیا جائے گا جس میں دنیا کا سب سے بڑا جاز بھی جو ہے جو کہا جاتا ہے ایٹ تری ایٹی وہ بھی اتر سکے گا جو کہ پاکستان میں کوئی ایئرپورٹ موجود نہیں ہے جو کہ گوادر میں بن رہا ہے اس کے بعد آپ کو چائے سنگھار کے نام سے ایک پراپرٹی کی جو سکیم دے دی گئی جو کہ وی وی آئی پی جس کو کہا جاتا ہے پھر آپ کو ایک نیو ٹاؤن دے دیا گیا اس کے بعد آپ کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل زون دے دیے گئے اس کے ساتھ وہاں پہ انڈسٹریل زون کے اندر انرجی کے لیے وہاں پہ انویسمنٹ بتائی گئی وہاں پہ انفرائیسٹرکچر بتایا گیا کہ سارا چائنہ سے آ کے جو ڈیولیپمنٹ ہے وہیں سے کی جا رہی ہے ایون کے جو مٹیریل فورٹی پرسنٹ وہ وہیں سے آیا جا رہا ہے جس پہ لگایا جا رہا ہے تو جب ہم یہ اس وقت گوادر ڈیولیپمنٹ آتھارٹی بنا دی گئی ہے جس کا مین کیونکہ آپ انفرائیسٹرکچر کے اوپر آپ جانتے ہیں آپ کا تعلق بھی اسی سی ہے تو اس وقت وہاں پہ بیسک کتنے سال کی جو ہے وہ اب ایک نیا شہر بنایا جا رہا ہے جس کو ایک آٹ آف دا مارک ہونا چاہیے لوگوں کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں تو کن چیزوں کی بیسک جو آپ سمجھتے ہیں گوادر اس وقت کیونکہ ڈیولیپمنٹ ہونا ہے تو کس طریقے سے اس کا ماسٹر پلان ہونا چاہیے دیکھیں اس کا ماسٹر پلان تو وہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ کو کچھ پلان سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ کیا کریں کہیں کا بہت اچھا موڈل دیکھیں اس کو کوپی کریں اور یہاں پیسٹ کر دیں تو سب سے اچھا تو طریقہ ہی ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ انٹرنیشنل سٹی پورٹ سٹی اس کو جا کے دیکھیں اور اس کے لئے بہت اچھا موڈل جو میں سمجھتا ہوں دوبائی کا موڈل ہے دوبائی کا موڈل ایک سکسیسفل موڈل ہے جو نظر آتا ہے لوگوں کو اور پاکستان کا اگر آپ سیپیک جیسے آپ نے بات کی جو پورٹ ہے یا اس کا جو ڈیموگریفی فیکٹر ہے یا اس کا آپ سمجھ لیں ٹوپوگریفی جو پورا اور آل ہے تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ فیزیبل بھی ہیں اور ورکیبل بھی ہیں اور اگر اس کو صحیح طرح کہ لوگ انٹرنیشنل وہ ٹائم انڈو سے اس میں انٹرنیشنل آرکیٹیٹس کو لے کر آئے ہیں جنہوں نے دوبائی کو بنایا ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں تو آپ کو یہ نیا دوبائی یہاں بنا دیں گے سید عمد طلع صاحب آپ سی ایفوں ہیں نیا ناظرمباد کے ناظرین اس وقت پراپرٹی سیکٹر پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ گوادر کی جس طریقے سے پرائزز جو پچھلے سال جس طریقے سے اس کی قیمتیں تھیں وہ اب کافی حد تک جو آدھی قیمتوں پر آگئی ہیں جس کی وجہ ہم نے آپ کے سامنے تھوڑی بہت رکھی ہے یقینا جو اس پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہوں گے ان حضرات کے لئے کوئی نہ کوئی میننگ فول یا کوئی نہ کوئی مائنہ خیز ہم نے یہ باتیں کرنے کی کوشش کیے بزنس پلس کی ٹرانسمیشن جاری ہے دیکھتے ہیں لائیو آئے